تو ذرا دیر سے آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس پر سوال کر رہا تھا یہ جو عمران خان صاحب نے آج میڈیا پر غصہ لکالا ہے باہدہ وے آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں کیوں ہائپ کریٹ کر رہے ہیں آپ اور میں مل کر کہ نہیں جی اتنے نمبر ہو گئے اتنی تعداد ہو گئی ہم واقعی غیر ذمہ دار میڈیا ہیں یہ تو ذرا فرمائیے گا ڈاک صاحب آج تو مرتضی بھائی بہت شکریہ ایک تو میں پہلے آپ سے بھی اور پینل سے بھی اور ناظرین سے بھی پیش کی معذرت چاہوں گا اگر کوئی بات ریپیٹ ہو جائے کہ مجھے دوسری کیسے کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی تو واقعی ان کا جو غصہ ہے وہ بلکل بجا ہے اور وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ میڈیا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور میڈیا کو جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وہ بلکل نہیں کر رہا کیونکہ میڈیا کو چاہیے کہ یہ کچھ ماسک واسک جا کے تقسیم کرے میڈیا کو چاہیے کہ کوئی اگر کرونا وائرس کے ساتھ ان کی تو رشتہ داری نکل سکے تو رشتہ داری ڈونڈتے ہوئے کرونا وائرس کو مار دیں اور یہ بھی ممکن ہو سکے میڈیا تو دیکھئے وہی کچھ کر رہا ہے جو آپ چاہتے تھے آپ نے کوشش کی آپ نے بڑی پلاننگ کی آپ نے مینج کیا کہ اس کرونا کو ایران سے پاکستان میں لانا ہے میں آ گیا حالانکہ جہاز تو بھر بھر کے اور بھی طرف سے آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ فلائٹس آ رہی ہیں امریکہ سے بھی آ رہی ہیں پٹلی سے بھی آ رہی ہیں چائنہ سے بھی آ رہی ہیں لیکن مجال ہے کہ کرونا ان میں سے کہیں ادھر پاکستان پہنچا ہو کیونکہ پاکستان کی حکومت کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ایران سے لانا ہے لہذا ایران سے آیا میڈیا بچارہ کیا کرے میڈیا تو آپ کی لائن پہ چل رہا ہے اور اب تک جتنے لوگ مرے ہیں تین وہ بھی جن ممالک سے آئے ہیں وہ رپورٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی سارا غصہ پتہ نہیں یہ تفتان پہ اور ظاہرین پہ کس وجہ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل میں ایک شخصیت کا پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وہ بھی اس بات کا غصہ نکال رہے تھے میڈیا والوں نے آئیسولیٹ کر دیا ہے ان کو اور ایک خاص مکتب فکر کو نشانہ بنا رہا ہے تو میڈیا سے وزیراعظم بھی ناراض ہے میڈیا سے جن لوگوں کو مختلف طبقات فکر بھی ناراض ہیں علماء بھی ناراض ہیں تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ پھر سارے چینل بند کر کے تو ایک دو جو سرکاری ہیں وہ انہی کو لگائے رہنا چاہیے تو یہ تو خیر ہمیشہ غصہ ہم پہ نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے نہیں ہمیں تو یہ یہ تو جواب دے علی بھائی یہ تو جواب دے نا معقول قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں نہیں علی بھائی یہ تو جواب دے نا یہ تو ہمیں جواب دے نا علی بھائی کہ ہم کیا بتائیں عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کے جناب ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لئے نہیں اب دیکھئے کہ ہمیں تو ہم تو میری بات سنیں آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہم جو چوبیس گھنڈے ہم تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک پریس ریلیزوں پہ چلے ہوئے ہیں جو ان کی طرف سے فگر آتا ہے صرف وہ بتا رہے ہیں یہاں تو بڑی سختی سے ہدایت کی گئی ہے مبینہ طور پہ متعلقہ وزیر صاحب نے ہدایت کر رکھی ہے کہ خبردار کسی نے صحیح کوئی فگر بتانے کی جسارت کی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جی ہے میں آئی اگری آئی نو آئی نو سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جکری تک بھی نہیں بتا سکتا کہ ایکچور سیچویشن کیا ہے جو وزیر صاحب بتائیں گے کہ اتنے زندہ ہیں اتنے مر گئے ہیں اتنوں کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں تو وہ بات کو اس بات کو بات سمجھا جائے اور میڈیا اتنا ہی کر رہا ہے اور ایک ناکست ذمہ داریوں کے صورتحال یہ ہے کہ لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر انتظامات میں آپ کو بتاؤں کل پیمز کے سپوکس پرسن نے یہاں پیمز کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے ایک پریس ریلیس جاری کی میں آپ کو اس کا کپی اگر کہیں تو بجوا دوں گا انہوں نے کہا بھائی سب جھوٹ بولا جا رہا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھبرانا پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سہولیات نہیں ملیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جناب جو کچھ میڈیا پر بتایا جا رہا ہے اس کے برعکس کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی جان جب یہاں اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے تو باقی جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی میں سر علی صاحب آپ کو خبر دیتا ہوں آج کی مجموعی جو خبر ہے نا اپنا علی بھائی وہ خبر یہ ہے کہ جناب ہر ہسپیٹل پورے پاکستان کا پورے پاکستان خاص طور پر پورے پنجاب کے جو اسپتال گومنٹ اسپتال ہیں انہوں نے ان کے ڈاکٹرز نے بغیر کٹس کے مریضوں کو چیک کیا جو کٹس تھی وہ جو پچاس پچاس چالیس چالیس کٹس دی گئی تھی وہ دو دن میں استعمال ہو گئیں کیونکہ ایک بار ہی استعمال ہونی ہے مجھے علی بھائی ایک اور آپ سے سوال کر رہا ہے وہ ہے لاکڈاؤن کا کیا معاشی طور پر ہم مجبور ہیں کہ ہم نے لاکڈاؤن نہیں کرنا یہ بات ٹھیک بھی ہے تو کیا پھر ہم اپنے عوام کو مرنے دیں کیونکہ ہم بالکل درمیان میں پھس گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جی ریڈیاں بھی لگائیں آپ دکانے بھی کھولیں اور لوگوں کو آنے جانے بھی دیں ملے جلے بھی ہاتھ جوڑ بھی سوشل جو ڈسٹنس ہے وہ توڑ دیں اور ملے جلے بھی کیونکہ ہم تو غریب دہاڑی دار کو تو پھر مار نہیں سکتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے ایک بریک کے بعد سر میں آپ کے طرف آوں گا پھر میں نے پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال صاحب سے بات کرنی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں علی رضا علی صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں وہی سوال آپ کے آگے میں رکھ رہا ہوں کہ ہم معاشی طور پر یہ دیکھیں کہ لپ ڈاؤن کی طرف نہ جائیں کیونکہ ہم نے دیڑی در مزدور کو بھی دیکھنا اور ظاہر ہے علی بھائی آپ بھی اس بات پہ اگری میں بھی اگری ہوں کہ واقعی اس کو دیکھنا ہے تو پھر ریاست کدھر ہے ریاست کے پاس تو سٹیٹس ہی نہیں ہے اس کو تو یہ نہیں پتا ریڈی والے کتنے ہیں کتنے دھیاڑی دار ہیں یعنی ڈیلی ویجز کے جو افراد ہیں وہ پاکستان میں کس قدر ہیں کہاں کہاں ہیں اور ہم نے ان کے اڈریسز کیا ہے اور ہم نے ان کے گھر تک پہنچ کے ان کو راشن بھی پہنچانا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ابھی پروفیسر ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں عبد بلال صاحب کہ جناب مرپس دو ہی میتھڈز ہیں ایک میتھڈ یہ ہے کہ ہم تڑھا در سکریننگ کریں میکسیم سکریننگ کریں اور سکریننگ کے بعد فوری طور پر کارنٹائن کریں وہی اے بی سی ڈی کلاسز بنا کے جہاں پر ہم رکھیں دوسرا ہے کہ ہم لاکڈاؤن کر دیں سکریننگ ہم کرنی پا رہے ہیں ڈاکٹرز کو کٹس ہم دے نہیں پا رہے ہیں صحیح طرح سے اگر کارنٹائن کی بات کر رہے ہیں تو کارنٹائن کے لیے بھی کام ہو رہا ہے سو فیصد کام نہیں ہوا چلے دس پندرہ فیصد ہم کام کر رہے ہیں تو لاکڈاؤن کی طرف ہم جانی رہے ہیں تو پھر ہم کریں گے کیا مجھے یہ بتائیں کہ لاکڈاؤن کرنا نہ کرنا اس میں پرابلمز کیا ہیں یہ دیکھئے جی اب تو جب تک ہم جو سارا مارڈل دیکھ رہے ہیں اور اٹلی سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو چائنہ نے بھی جو مارڈل دیا ہے اس میں تو سارا یہی سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لاکڈاؤن کی طرف جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ ایک زمینی حقیقت تو ہے کہ یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں لہاڑی دار طبقے والا عمران خان صاحب کا جو کنسرن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ صرف اس بنیاد پہ ہم کیسے پورے معاشرے کو ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں ابھی یہاں آپ کی بات عام لاکڈاؤن سے پچھلی بات آپ دیکھ لیں بے وقوفی کی حد یہ ہے ہماری منجمنٹ کی اور میں اس میں عمران صاحب نے کہا ہے تو میں بھی نہیں ذمہ دار ٹھہراتا وزیراعلا بلوچستان کو کہ بھائی جی ان کو آپ ارضام نہ دیں ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے لیکن بھائی ایران سے اگر کوئی لوگ آئے ہیں تفتان بارڈر پر ٹھہرے ہیں تو اگر اس میں سے کسی ایک کو تھا یا دو کو تھا تو ہم نے وہاں سو سو دو دو سو تین تین سو بندوں کے حجوم کو اکٹھا رکھا اور اتنے دن رکھا تو اس کے ساتھ گویا ہم نے اپنی بے وقوفی سے یا جس طرح بھی ایک احتمام کیا کہ وہ اگر ایک یا دو بندوں میں تھا تو وہ تین سو بندوں میں پھیل جائے وہ پچاس بندوں میں پھیل جائے وہ جب سارے ہر وقت اکٹھے رہے تو وہ اس طرح پھیلتا چلا گیا بلکہ بندوں کو علیدہ علیدہ جس انداز میں آئسولیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی اس طرح اس کے علاوہ باقی ممالک سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بھی سکریننگ بلکل نہیں ہو رہی اور ایک دکھاوے کی حد تک ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہسپتالوں کی صورت میں آپ کو دکھا بتا رہا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ چال رہی ہے بازار اسی طرح آباد ہے اور لوگوں کا ملنا ملانا ٹھیک ہے سرکاری سطح پر اناؤسمنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے مارکیز وغیرہ بند کرنے والا سرسلہ ہو گیا ہے یہ وہ لیکن اس میں کل بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ تھوڑی سی تجاویز دی تھی اپنی ہنبل اور آج میں آپ کے توسط سے بھی یہ تجاویز دینا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اگر یہ اول تو ان کو اس پہ چلے جانا چاہیے لاکڈاؤن کی طرف اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے جو متبادل ہے ایک تو اس میں یہ کریں کہ مارکیز جو ساری انہوں نے اب بند کی ہیں شادی بیہوں کے معاملات میں وہ ہونے نہیں چاہیے تو مارکیز جو ہے ایک تو جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مارکیز اپنی قوم کے لیے اس ملک کے لیے اور اس مشکل آفت زدہ صورتحال میں لوگوں کو ویسے ہی دے دیں گورنمنٹ کے حوالے کریں کہ آپ اپنے کچھ لوگوں کو یہاں ٹھائرا سکیں وہاں آئیسولیشن سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے جا سکیں بہت اچھائی ہے اور اگر بالکل مفت نہیں دے سکتے تو بہت کم قیمت پہ بہت کم نرخوں میں وہ دے تاکہ اس کو فائدہ حاصل کیا جا سکے بہت اچھائی ہے اس طرح کچھ ان ڈی ایم اے نے کوشش کی ہے اور کچھ مزید اس میں کوشش کی جائے کہ جو بہت سارے ہوتیلز ہیں ان ہوتیلز کو جو ہے ان کو خالی تو آلریڈی پڑے ہوئے ہیں وہاں تو بزنس نہیں ہے تو ان کو بھی آپ وہاں مریضوں کو رکھ سکتے ہیں اور کورنٹائن کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو بھی استفادہ کر سکتے ہیں اسپطالوں میں جو ہیں وہ چیزوں کو زیادہ دینے کی ضرورت ہے اور جو غریب لوگ جو مزدور اور جو دہاڑی دار لوگوں کی بات ہے تو اس میں مخیر حضرات سے بھی یہ گزارش کی جا سکتی ہے اور میں بھی آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آٹھ ہٹ دس دس خاندانوں کو آٹھ ہفتوں کے لیے اگر ایڈاپٹ کر لیں اور ضروریات زندگی راشن وغیرہ ان کے قراروں کو پہنچا دیں یا اس طرح کا کوئی انتظام کیا جا سکے تو ان لوگوں کو سر یونین کانسلز ہمارے پاس موجود ہے لیبر کانسلر یونین کانسلز ہمارے پاس موجود ہے بے رحمی سے معاشرے کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے یہ حل نہیں اچھا پروفیسر میں آپ کی طرف آنا چاہا رہا